خبر شیوپوری کے کوتوالی چھیتر میں پولو گراؤنڈ سے ہے جہاں پر یادو یواؤں کے دوارہ آج یادو سوارے دوس منایا گیا جانکاری دیتے ہوئے ہیمنت یادو بڑھوڈی کے دوارہ بتایا گیا کہ 18 نومبر 1962 کو لڈاکھ کے رو جانگلہ میں 13 کماؤں ریزیمنٹ کی چارلی کمپنی پوسٹڈ تھی جس میں 114 شورویر آہیر شامل تھے اور سامنے چائنہ کی ایک 3000 سینکوں کی انفرینٹری تھی ہماری سینہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی پوسٹ کو کھالی نہ کرتے ہوئے لڑنے کا نشچے کیا اور جب ہتھیار ختم ہو گئے تو گتھم گتھا کی لڑائی لڑی اور ایک ایک سینک نے دس دس چینی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ لڑائی اتنی بھیشڑ تھی کہ 1800 چینی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ لڑائی دنیا کی سب سے خطرناک لڑائیوں میں شامل ہے اور ادھک جانکاری دیتے ہوئے موہت یادو نے بتایا کہ کوئی بھی سینک نے اپنی پیچ پر گولی نہیں کھائی تھی قریب چھے مہینے تک ان کے پارتھے شریر یوں ہی رکھی رہے جب موسم صاف ہوا تب ان کے پارتھے شریر کو نیچ لائیا گیا اور ان کا انتیم سنسکار روزہ انگلہ میں کیا گیا اس جگہ کو بھارت سرکار نے اہیر دھام نام دیا دنیا کی سب سے خطرناک لڑائیوں کے جب بھی بات آتی ہے تو آج کا دن بہت اتیاسک ہے آج 18 نومبر 1962 کے دنے ایک ری جنگلہ نام کی پوشٹ ہے جو لگدھاک میں ہے وہاں پر خمائیو ریجمنٹ کی چارلی کمپنی ڈیپلوائیڈ تھی پوش کمپنی کو وہاں سے نیچ آنے کا آرڈر دیا گیا تھا انیس سو آرڈ کی بات ہے چانہ سے ہماری لڑائی چل لی تھی کیونکہ اس سمام پر ہمارے پاس اتیاروں کمی تھی اور ہماری سینہ کی آر مان چکی تھی اس سمیں سرکار قادر صاحب پوشٹ کھالی کر دیں لیکن اس کمپنی میں 114 بیر اہیر سامل تھے ان لوگ نے نشہ کیا کہ اگر ہم گناہ لڑے پوشٹ کھالی کر کے جاتے ہیں تو ہمارے گاؤں والے یہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سماج کا نام خراب کر کے باپس آگئے لیکن انہیں لڑنے کا نشہ کیا اتیار نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے گتھم گتھا کے لڑائی لڑی اور 114 بیر سور اہیروں نے کم سے کم 11 چینوش نے گتھم گتھا کے لڑائی مار موت کے گاڑ اتار دیا ایسے بیروں کا آج حدد کا دین ہے ان کے لیے آج ہم نے سردہ انجل اصابہ قائز ان کیا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں یوہ ساتھی ہیں جو آرمی کی بلدی تیاری کر رہے ہیں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر